تاریف علوی کے خط کا جواب دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے خط میں نے خط میں لکھے گئے الفاظ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے صدر مملکہ تاریف علوی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا اور اب جواب دے دیا گیا ہے کیا جواب دیا گیا ہے جانتے ہیں بونیس کے نمائند آخیل احمد کیل الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز جو صدر کو خط لکھا گیا تھا اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب بجوا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے صدر کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ان پر مایوسی کا اظہار کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنے خط میں یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور جنا تک الیکشن کی بات ہے تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو ہے وہ تمام دونوں صوبوں کے گورننس سے مشابرت کر رہا ہے لیکن گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دے رہے اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی قصور نہیں تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بزابطہ طور پر صدر کو خط لکھ دیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے ایک اینی اداری کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا اس حوالے سے جو گورنر کی جانب سے پیل کو ایک اگلاس پر لیا گیا ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ آلہ سطح کا وفت شرکت کرے گا اور پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں جو انتخابات کا معاملہ ہے اس حوالے سے صدر ممددد کو جو ہے وہ ایک وار میں لیا جائے گا